بولٹن کا بغیر آگاز کریں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا افتتاہ صوبائی وزیر وحاب ریاض نے کر دیا مزید تفصیلات دیکھتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا افتتاہ صوبائی وزیر وحاب ریاض نے کر دیا ایکسپو سنٹر میں ہونے والی تقریب میں سی ای او فیخسل موسن ڈریکٹر زہرہ فیصل نے مختلف برینڈز کمپنیوں کے سی ای او محمد افضل فرحان پرویز عبد الرحمن ڈریکٹر ساکب سینئر مارکٹنگ مینجر حمزہ رحمان اپریشنل ہیڈ مینجر شہد محمود کے علاوہ فیملیز کی بڑی تعداد نے شرکت کی نمائش میں سو سے زائد علا میار کے برینڈز کمپنیوں کے سٹائل لگائے گئے اس موقع پر سبائی وزیر کو سٹائلز کے وزر بھی کروائے گے یہاں خبر دیں آپ کو منڈی باہدین سے جہاں فیک آن لائن بزنس کرپٹو کرنسی میں چودہ لاکھ روپے لگا کر ڈالر کمانے کا خواب دیکھنے والے چوبی سالہ نوجوان عبد المتین گرائیہ نے دل برداشتہ ہو کر زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا جبکہ بہن بائی کے گم اور نقابل برداشت ادمہ سے بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ گئی گھر میں صفے ماتم بچ گیا افسوسنا خبر آپ کو دیں منڈی باہدین واسو کے رہائشی چوبی سالہ نوجوان عبد المتین گرائیہ اپنے چھوٹے بہن بائیوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فیک آن لائن کرپٹو کرنسی کے زد میں آ گیا عزیزو اکارب اور دوستوں سے چودہ لاکھ روپے جمع کر کے انویسٹمنٹ کر دی تاکہ وہ ڈالر کما کر دو ماہ بعد ہونے والی شادی کی خوشیاں پوری کر سکے شروع شروع میں تین دفعہ دو سو اور دو مرتبہ ایک ہزار تک پرافٹ ملے پر زیادہ انویسٹمنٹ کر بیٹھا لیکن آٹھ ماہ بعد جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کرپٹو کرنسی کی ویب پر فراد ہو گیا اور اب وہ ادار کی رقم بھی واپس نہیں کر سکے گا تو اس نے شہر کی وسط میں واقعہ میاں وحیدودین پارک میں جا کر زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ناشگار پہنچی تو گھر میں کوراں مچ گیا بین بائی کو دے کر حواس کو بیٹھی چند روز بعد گھر والوں نے موبائل چیک کیا اس معاملے کا علم ہوا بڑا باپ کمپنی کے خلاف کاروائی کے لیے دربدر کی ٹھوکنیں کھا رہا ہے محکمہ تلیم کلرک احسان اللہ گرائے نے ایف آئی اے اور آلہ حکام سے اس معاملے کا نوٹس لینے اور کرپٹو کرنسی کے نام پر فراد میں ملوث کمپنی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے یہاں خبر دیں آپ کو خانپور سے جہاں بکلا نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی بکلا نے تھانا سٹی کا گھراو کا لیا اسی حوالہ سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں امران علی کی اس ریپورٹ میں جی بیلگو خانپور بکلا کی طرف سے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئے احتجاجی بکلا نے اسیسنٹ کمیشنر خانپور شبیر احمدوگو کے دفتر کا گھراو کا لیا بکلا کی جانب سے اسیسنٹ کمیشنر خانپور ڈیویو رہیم یار خان ڈی ایس پی خانپور ایس ایچ او تھانا سٹی خانپور کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی صدر بار راو عبدال راوف نے تھانا سٹی میں درج کی جانے والی جھوٹی اف ای آر فوری اف خارج کرنے کا مطالبہ کیا صدر بار راو عبدال راوف کا مزید کہنا تھا کہ اگر چوبیس گھنٹے کے اندر مقدمہ خارج نہ کیا گیا تو پنجاب پر میں ہرتال کی کال دیں گے تھانا سٹی پولیس نے وکلا چیمبرز بنانے پر چینل سیکٹری بار سمیت بیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا کیمرامین محمد رفیق ساتھ رانہ امران علی ڈیسٹر کرائیم رپورٹر سٹی رنگ نیوز رہیم یار خان آگے بڑے آپ کو بتائیں جتوئی سے جہاں اسسٹنٹ کمیشنر تارک محمود ملک کی سربراہی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا جتوئی میں عرصہ درہ سے تجاوزات کی برمار تھی جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا تھا سکول جانے والے طالبات کو ریڈی بانوں اور دکانداروں کی طرف سے پھیلی ہوئی تجاوزات سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اہل علاقہ نے کئی بار اسسٹنٹ کمیشنر جتوئی کو اور میوسپل کمیٹی کو درخواستیں دی لیکن کوئی شنوائی نہ ہو سکی آس صبح سے ہی اسسٹنٹ کمیشنر تارک محمود ملک نے انچارج میوسپل کمیٹی کیمرا شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی تجاوزات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری تھی اسسٹنٹ کمیشنر تارک محمود ملک نے چوک نوریا فریدیا پتافی چوک کلمہ چوک دائیوالا مسجد چوک پر تجاوزات کی خلاف آپریشن کیا تاکہ شہریوں کو کشادہ سڑکیں ملے اور آمد و رفت میں آسانی ہو آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ جشن ازادی بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں جاری ہیں منڈی بہاودین کے بزاروں میں سبزلالی پرچم جنڈیا اور دیگر اشیاء کے سٹال سچ گئے شہریوں کی بڑی تعداد نے ازادی کا جشن منانے کے لیے خریداری کرنے کے لیے بزاروں کا رکھ کر لیا ہے جبکہ سرکاری امارتوں کو بھی برکی کمک میں لگا کر سجا دیا گیا ہے گھروں کی چھتوں اور بزاروں میں سبزلالی پرچم کی بہار ہے ہر کوئی پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ ملک برکی طرح شجابات میں بھی جشن ازادی کی تیاریاں روج پر ہیں شہریوں نے جنڈیاں جنڈے اور بیجز خریدنے کے لیے بزاروں کا رکھ کر لیا ہے جبکہ سرکاری امارتوں کو بھی برکی کمک میں لگا کر سجا دیا گیا ہے گھروں کی چھتوں اور بزاروں میں سبزلالی پرچم کی بہار ہے ہر کوئی پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے